میاں جی ریسٹورنٹ لالا موسا کی مشہور دال دال اتنی سپیشل ہے کہ رات دو بجے لوگ دال کھانے کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں لے کے آجاتے ہیں اب میں چلتا ہوں سیدھا جناب چی ٹیبل پہ اور وہاں سے چل کے جو ہے ہم کرتے ہیں آرڈر کیا چیز سپیشل ہے بھائی میاں جی کی ماری اتیر سارا سپیشل ہے دیسی جی کی دال چھنا ماشی یہ ہے دال اور یہ ہے دیسی جی کی اندر جو ہے لطپت آپ کا بائی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے بنگیوں کے علاقے میں یہ بنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بنگی بنگ ہے یہ میری بائی کا آپ چیک کریں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے بائی کے اوپر جو ہے اتنا لمبا ٹور جو ہے وہ کر لیا ہے بہاول نگر سے میں بھائی پنڈی تو پہنچ آئے ہوں اگر پنڈی پہنچ آئے ہوں تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر میں سکردو گلگیت کشمیر کیل اور باغ اور فارورڈ کوٹا اور ٹی ٹی سی بغیرہ 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 السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو ایک ویلوگ تو فائنلی ٹائم ہو گیا ہے بھائی لاہور کو جو ہے وہ بائی بائی کرنے کا میرے پیچھے آپ کو منارے پاکستان ہو سکتا ہے نظر آرہو نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کونسا مسئلہ ہے وہ سامنے ہے جی منارے پاکستان اور رات کو میں نے سفر کے لیے اس لیے چوز کیا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کرنی ہے بھائی اس میں ڈی آئیڈریشن ہو سکتی ہے بیمار پڑھ سکتا ہے بندہ تو اس لیے میں نے جو ہے اپنے لیے بہتر سمجھا ہے کہ رات کو جو ہے وہ سفر کیا جا سکے تو ابھی میں رات میں نکل رہا ہوں ابھی جو ہے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ سفر ہمارا جو ہے وہ خیر و آفیت سے گدرے لہر سے میں نکلنے لگا ہوں اور سیدھا چل کے آپ کو جو ہے میں ملتا ہوں گجران والا میں ویلکم تو گجران والا اور آئی لف گجران والا بھائی آپ کا بھائی پہنچ گیا ہے گیارہ بجے جو ہے وہ گجران والا یہ لیکن سامنے آئی لف گجران والا تو ایسا پوسیبل نہیں ہے بھائی ہم گجران والا سے گزریں اور آپ کو گجران والا کی سیر جو ہے وہ نہ کروائیں آگے بھی چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کیا ششکے کیا رونتے ہیں کیا ملے جو ہے وہ گجران والا میں چل رہے ہیں بھائی صاحب تو گجران والا میں جو میرا پروگرام تھا نا بھائی وہ یہ تھا کہ حاجی عبدالغنی عمرت سری سریپا ایسے جو ہے نا کچھ کھائیں گے پییں گے کیونکہ یہاں پہ میری بہت ساری جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں کسی سٹوری میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی تو شارٹ ٹائم ہے بہت بہت شاندار قسم کی اور نا بھولنے والی اور ایسی زبردست قسم کی یادیں ہیں کسی دن سٹوری کریں گے تو یہ دیکھیں جی گجران والا کے علمشہور حاجی عبدالغنی عمرت سری سریپا ہے بھائی ہمیں ابھی کھانا تو یہاں سے نہیں مل سکتا ہے دوپیر کا کھانا جو ہے وہ کالی میرے چھوٹے گوشت کے مشلی ہیں کھانا ہمیں نہیں ملا بٹ ہمیں مل گے ہیں بخاری صاحب تو بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ مل کے بھر صاحب کیسے ہیں کھانا نہیں ملا تو کیا ہوا ایک دوست مل گے بھائی مل گے بھائی چانس ملاقات ہوگی اپنی فیڈڈ کے ایک بھائی مل گے تو ایسے ہی ہے پھر ملتے جلتے چیزیں بنتی ہیں ریلیشن ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ مجھے بخاری صاحب نے ملنا تھا اور وہ بھی لاہور سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور میں بھاول نگر سے ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہوں چلو جی بہت اچھا لگا مل کے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ واپسی پہ پھر ملاقات ہوتی یہ بتا دیں کہ واپسی پہ لاہور ملاقات ہوتی ہے جی واپسی کے اوپر نا بخاری صاحب سے آپ ڈن ہو گیا ہے ہمارا پرومیس ہو گیا ہے بھئی پکا بخار صاحب ریڈیو میں بتا رہا ہوں ساہر ساہر بھائی واپسی پہ لاہور میرے پاس چکر لگا کر جائیں گے جی چلو جی پھر نگلتے ہیں یہاں گجرا والا سے اور دیکھتے ہیں آگے کوئی اچھا سا پوائنٹ آئے گا تو وہاں پہ بریک کریں گے وہاں پہ کھانا کھائیں گے فریش ہوں گے گائز اگر گجرا والا کے اندر ہمیں حاجی عبدالغانی عمرت سری سری پائے کی چھوٹے گوشت کی مچھلیاں نہیں ملی کالی مرچی والی تو کیا ہوا آپ کا بھائی پہنچ گیا ہے لالا موسیٰ اور یہاں کی مشہور جو ڈش ہے کون کون جانتا ہے بھئی امانداری سے کمنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے کہ جب یہ لفظ آپ لوگوں نے سنا تو آپ کے مائنڈ میں پہلے کون سا پوائنٹ جو ہے وہ آیا کیونکہ میں اس وقت ہوں میا جی ریسٹورنٹ لالا موسیٰ کی مشہور دال بھائی یہاں پہ دیکھیں رات بچ چکے ہیں دو تقریبا اور دو بجے رات کے جو ہے اتنا زیادہ یہاں پہ لگا ہوا ہے رش کتنے سارے لوگ جو ہے بھائی دال کھانے کے لیے رات دو بجے آ جاتے ہیں اتنی سپیشل دال ہے اب میں چلتا ہوں سیدھا جناب چی ٹیبل پہ اور وہاں سے چل کے ہم کرتے ہیں آرڈر اپنا اور اس کے بعد ہم اڑھائیں گے میا جی ریسٹورنٹ کی مزے مزے کی دال تو ہمارا آرڈر ٹیکر سمان یہاں پہ رکھا ہے کیمپنگ کا سمان بھی سارا یہ ہمارا کیمپ ہے دو بیگ اور بائک ہماری وہاں پہ یہاں پہ ابھی دیں گے ہم آرڈر اور مزے کی کھاتے ہیں دال بھائی سپیشل میا جی کے اوپر سب سے زیادہ دال ہے باقی چیزیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا چیز سپیشل ہے بھائی میا جی کی ہماری ہوتی ہے سارا سپیشل ہے دیسی کی چنا ماش مکس ہوتی ہے تو دیسی کی ہنڈر پرسنٹ پیور یا وہ پتھر کی بینس والا دیسی کی ہوتا ہے دیسی کی ہوتا ہے کھلائیں بھی راج دیسی کی چنا دال اور ماش دال مکس جو ہے وہ لگائیں پرائی کرتے ہیں آج ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی رش رشتو وہاں پہ جو ہے دیکھیں گائز کپنے زیادہ لوگ رات دو بجے انجوائی کرنے آئے بھائی سب لوگ یہ دال کھانے کے لیے آئے ہیں بھائی پھر تو ماننا پڑے گا یہ تو ماننا پڑے گا بھائی پھر میا جی کو مان گئے ہیں پراثہ ہوتا ہے مارا پراثہ ہوتا ہے نہیں پراثہ نہیں رات میں بھی ٹرابلنگ کرنی ہے کیا بات ہے ٹوانٹی فور آور سرویس ہے پراثہ اور دال کیا بات تو لگائیں پھر ہمارے بھی ایک دال لیکن پراثہ کی جگہ جو ہے نا روٹی خوشک دیسی گھی والی وہ بھائی آ چکی ہے ہمارے سامنے یہ ہے دال دال چھنہ کی ہے اور یہ ہے دیسی گھی کے اندر جو ہے لطپت جہاں پہ چلتا ہے پراثہ بھی ساتھ پراثہ میں نے نہیں ملگوایا میں ملگوایا یہ ساتھ جو ہے وہ خوشک روٹی ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی میا جی کوٹل کی دیسی گھی والی جو دال ہے جو ٹوانٹی فور آور سرویس ہے وہ کیسی ہے بسم اللہ بہتا صلاحات اپنا بناتے ہیں بہتا جو ہے نا اس کو بیگر کھانا میں اسے خیال مجھے ساتھ اچار جو ہے یار انگلش میری کمزور ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو سپلیمنٹری یا کمپلیمنٹری یہ ہے ساتھ اچار جو ہے نا یہاں پہ پڑا ہے ہر ٹیبل کے اوپر اتنا سارے لوگ جو ہے دال کھانے کے لیے آئے ہوئے تو میں نے سوچا بھائی ہم لوگ جو ہے ہمری دال ٹرائی کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے اچھی ہے اپنے اپنے فیوریٹ ڈش ہوتی ہے میں دال اتنا شاو سے خاتا نہیں فیش ہوتی تو میں دس میں سے دس نمبر دے اب میں کرتا ہوں کھانا ختم اب لوگوں سے ملتے ہیں بھائیز اب دال کو نمبر دینے پڑیں گے کیونکہ میرا انسپیکشن سسٹم جو ہے نا وہ ذرا سلو ہے وہ منیٹرنگ جو ہے نا وہ آفٹر ٹین تو فیفٹین منٹ جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں دال ہو گئی ہے یہاں پہ ختم میان جی ریسٹورنٹ کی کیا مزے کی بھائی دال تھی رات دو بجے دال کھانے کا تو اپنے ایک مزہ آگیا ہے اور یہاں پہ ٹرپ بھی آگیا ہے پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب کی گاڑیاں جو ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ دو بسیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ یہاں پہ آ چکا ہے بھوٹ ٹرپ کیونکہ سیزن جو ہے نا وہ ہے ان ٹرپوں کے آپ کا بھائی بھی ٹرپ لگانے کے لیے نکلائیں اور سکردو تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنی ہے آپ نے باول نگر سے لالا موسا تک میں پہنچ گیا ہوں اور آگے کا سفر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خیر و آفیت سے گزارے اور مزہ مزہ کا ٹرپ کر کے جو ہے ہم واپس آئیں فائنلی جو ہے وہ کھانا کھالی ہے آدھا پونہ گھنٹہ ریسٹ ہو گئے صبح تک مجھے پنڈی جو ہے پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے بہت لمبا سفر ہے ہمارا کشمیر بھی ہم نے کرنا ہے گلویٹس کرتو اور نارام کا گانہ تو چلتے ہیں جی بغیر کسی وقفے کے سلوک پنڈی پہنچ کے آپ لوگوں سے ملتا ہوں آپ کا بھائی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے فائنلی جو ہے روات لاہور سے پنڈی کا جو سفر میرا رات تقریباً دس بجے لاہور سے سٹارٹ ہوا ابھی میں روات پہنچ گیا ہوں ایسے سمجھ لیں کہ صرف وہ صرف بیس سے پچیس کلومیٹر جو ہے میں دور ہوں راول پنڈی جن یہاں پیچھے ساتھ ہی جو ہے وہ نماز ادا کی ہے اس کے بعد میں نے کہا آپ سے تھوڑی جو ہے وہ گفشپ کر لیتا ہوں صبح کا خوبصورت محول یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بکریاں کراس کر رہی ہیں روڑ بھائی یہ بکریاں کو روڑ کراس کروا رہے تھے بھائی پریفک بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ بگا بگا کے جو ہے روڑ کراس کروایا ہے بکریاں کو خطرناک کام خطرناک کام یہ بکریاں پیچھے آ گئی تھیں اور یہاں سے دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں بہت ہی خطرناک کام ہو گیا تھا بہت اللہ سبحانہ وتعالی نے بچایا ہے یہ پار جا چکی ہے فائنلی جو ہے آپ کا بائی جو ہے وہ ہم ہون چکا ہے چیا نام لوں میں آپ کو یاپ suic all return جو ہے وہ پہنچ چکا ہے گیوں کے علاقے میں یہ والے بنگی bung آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بھنگی بنگ ہے تو منگی کے علاقے میں جو ہے وہ میں پہنچ چکا ہوں اور سورج جو ہے نا یہ نکلایا ہے یہ سورج یو تلو ہو چکا ہے اور فائنلی جو ہے وہ میں پہنچ گیا ہوں راولپنڈی صدر راولپنڈی فیضاباد مری پشاور بھئی ابھی تھکاوٹ سے میرا اتنا برا حال ہو گیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا رات دس بجے کا میں لاہور سے نکلا ہوں تو آپ سوچیں کہ مسلسل بائیک کے اوپر یہ میری بائیک آپ چیک کریں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے بائیک کے اوپر جو ہے اتنا لمبا ٹور جو ہے وہ کر لیا ہے بہاول نگر سے میں بھائی پنڈی تو فائنلی پہنچ جائے ہوں اگر پنڈی پہنچ جائے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں سکردو گلگیت کشمیر کیل اور باغ اور فارورڈ کوٹا اور پی ٹی سی بغیرہ 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 ساری جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پہنچ جاؤں گا تو میرا دل کر رہا ہے یار میں بہت تھگے ہوں آج اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں پھر آگے میں پہنچ کے کوئی ڈیرہ شیرہ کو انتظام کرتا ہوں میرے پاس کیمپنگ کا سارا سمان جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں کوئی ڈیرہ شیرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے پورے کا پورا جو ہے یہ ٹرپ محول وہ انجوائے کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم ہوتلوں میں ٹھہریں گے نہیں 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 ہم ہوتلوں میں ٹھہرنے والے نہیں ہیں ہم اپنے کیمپ لگائیں گے کیمپ کے اندر ہی ٹھہریں گے تو آج کی اس ویڈیو کو جہاں پہ مختلف کرتے ہیں ہنے میں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی فٹا فٹ جلدی سے کر لیں سبسکرائب کیونکہ آگے بہت ہی زبردست مزے مزے کے جو ویلوگ ہیں وہ آنے والے ہیں جس میں کیمپنگ کھانا جنگل یہ ساری چیز ہیں تو اپنے بھائی کو دیں اجازت ملتے ہیں پھر نیکسٹ اگلی ویڈیو میں بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ